نقصان کا ماتم منانے سے نہیں ملتی سکھل تھا آقاس مایوس بیٹھا تھا اسے بیع پار میں بہت نقصان ہوا تھا بینک سے بھی اس نے قراج لے رکھا تھا لیکن نقصان کی بجائے سے بھائک قسط چکانے کی استطیق میں نہیں تھا اسے ڈل لگ رہا تھا کہ بینک والے دباؤ بنانے لگیں گے تو بھائک کیا کرے گا اسے اے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آنگے کونسا کام شروع کرے جس بسنس میں نقصان ہوا تھا اسے دوبارہ شروع کرنے کی ہمت آقاس میں نہیں تھی یہی سب سوچ کر بھائک پریسان رہنے لگا ایک دن اس کا دوست پریس اس سے ملنے آیا پریس نے آقاس کو دیکھتے ہی کہا کیا بات ہے یار بہت پریسان لگ رہے ہو آقاس نے اپنی پریسانی چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کچھ نہیں یار بیجنس میں تھوڑا اتار چڑھاو آتا رہتا ہے پریس نے کہا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ معاملہ گمبیر ہے مجھ سے چھپاؤ نہیں پریس کی بات سن کر آقاس نے اسے اپنی ساری کہانی بتا دی اس کے بعد اس نے پونچھا میری جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے پریس نے تھوڑا سوچنے کے بعد کہا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنی آسا پلتا پر پشتاوہ نہیں کرتا آنگے کیا کرنا ہے اس پر بیچار کرتا پشتاوہ کرتے رہنے سے آدمی نقصان سے دکھ سے باہر نہیں نکل پاتا میری مانو تو تم نیس رے سے اپنے بیجنس کو کھڑا کرنے کی سوچو مطر کی سلائے کے بعد آقاس نے کہا تم بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن مجھ میں پھر سے بھائی بیجنس شروع کرنے کی ہمت نہیں ہے اس پر پریس نے کہا یہ صحیح ہے کہ تمہارے نقصان ہوا ہے لیکن تمہیں تجربہ بھی ملا ہے اگر تم کچھ نیا شروع کرنے کی یوجنہ بناتے ہو تو تمہیں سننے سے شروع کرنا ہوگا اگر تم اپنے پرانے کام کو نیس رے سے شروع کرتے ہو تو تمہیں بہت زیادہ ہوم برک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میری رائے میں تمہیں نقصان کا ماتم نہیں منانا چاہیے کام کو نیس رے سے شروع کرنے کی پلاننگ کرنے ہی چاہیے جتنا زیادہ نقصان کے بارے میں سوچو گے اتنا عدد تم اپنی سفلتہ سے دور ہوتے جاؤ گے